دوستو یوپی پولیس نے یہ جو مسلم ویاپاریوں کو آدیش دیا ہے کہ اپنی دکان کے اپنی ٹھیلے کے آگے نیم پلیٹ لگاؤ یعنی اگر آپ فل بینچتے ہیں تو اپنی فل کی ٹھیلی پر جو ہے وہ اپنی نیم لکھ کر کے پلیٹ لگاؤ اگر آپ ڈھابا چلاتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو وہاں پر بھی اپنا بینر لگاؤ اپنا نام لکھ کر کے سوسل میڈیا پر بہت ساری ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جہاں پر مجفر نگر کے اندر مسلمانوں نے نیم پلیٹ لگائی ہوئی ہے پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو اس خبر کے بارے میں بتایا تھا اب دوستو جو ڈھابے والے ہوتے ہیں جو کی گہر مسلم ہیں ان کے یہاں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں ایسی بہت ساری خبریں سامنے نکل کر آئی پولیس پرساسن نے وہاں پر جا کر ان کو کہا کہ اگر یہاں پر مسلم کام کرنے والے ہیں تو ان کو نکال دو اس پر چندر شکر آزاد نے کیا کچھ کہا ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور سننا چاہیے چندر شکر آزاد نے کہا ہے کہ اگر اس طرح سے یعنی نام کی سیازت جو کی جا رہی ہے نام لکھوائے جا رہے ہیں مسلم ٹھیلو والوں سے تو کوئی بھی اسماجک تتو بڑی گھٹنا کر سکتا ہے یعنی اس کو پتا رہے گا کہ یہ مسلمان کی دکان ہے یہ ٹھیلی والا مسلمان ہے تو وہ ماحول خراب کرنے کے لئے کوئی بھی بڑی گھٹنا کر سکتا ہے سب سے پہلے آپ چندر شکر آزاد کا یہ بیان سنیے ادھکاری بے لگام ہوگئے تو ان پر لگام لگا گئے اور ادھکاری بے لگام نہیں یہ آپ کا پروجیکٹ ہے تو آپ اس کو ایسا نہ کرو کیونکہ کعوریوں کے لئے بہت ساری بیوستہ کی گئے لیکن ہمارے یہاں بہت طرح کے لوگ رہتے ہیں کعوریوں کی آڑ میں کوئی اے سماجک تتو جب چینیت ہوگی دکان یہ رہیم کی دکان ہے یا یہ رام کی دکان ہے کسی بھی دکان کوئی بڑی ایپری اگھٹنا کر سکتا ہے پورے چھتر میں سمپردہ اکتنا ہو سکتا ہے کوئی ایپری اگھٹنا کر سکتی ہمیں اپنے پردیش کی فکر ہے اپنے لوگوں فکر ہے اس لئے ہم مکہ بندرے مانگ کرتے ہیں ایسے بے لگام ادھکاریوں پر لگام لگائیں اور اگر یہ آپ کی یوجنہ ہو تو کرپیہ ایسی یوجنہ ہو پر دوبارہ پونر ویچار نہ کریں یہ یوجنہ پردیش کو کھنڈت کھنڈت کرنے کے لیے ہیں جاتی درم میں بٹے ہوئے سماج کو جوڑ کے سویدان نے کٹھا کیا تھا آپ بات کرتے ہیں اپنے اپنے پردیش میں چیزیں کر کے باٹنے کا کام کریے ٹھیک نہیں تو میں ایسی جو بھیدباؤ کرتے ہیں درم اور جاتی کے ادار پر ساری چیزوں کو سارے جو ہے یوجنہ ہو کا کو کنڈم کرتا ہوں اور ایسے ادھکاریوں پر لگام لگانے کی اب وہ تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رام مروس ہے ایک ایک سیکنڈ سے دیجئے بس خداش کہاں گئی اور اتنے لوگ مر گئے اس کا جواب کون دے گا اور سب سب کی جان سب کی جانکاری بھی نہیں ہوئی اور ایسی دوبارہ گھٹنا آنا کیا ہے آپ کا انتجام اس پر بس جو لوگ آواز اٹھانے کے آواز دبانا چاہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اس لئے میں کانون مبوستہ دم توڑ چکی کانون مبوستہ دوست ہو چکی کانون مبوستہ پر مکھے مدر کے دعان آکرشت کرتا ہوں سب کچھ ہے پھر بھی دلیتوں کو دمان ہو رہا ہے پیشڑوں کا دمان ہو رہا ہے آدھی باسوں کا دمان ہو رہا ہے مسلمانوں کا نیایت پسند سبھی جاتی دھرم کے لوگ کا محلاؤ کا سوشن ہو رہا ہے ہتھی آوری ریپ ہو رہی ہے کیا کمی ہے آپ کے پاس ایسا تھوڑے کہ ایک دن کے مکھے مدر تو آپ تو کانون مبوستہ اچھی کرو یا یہ کائے کام چلے جائے پچھلی سے اچھی ہے پچھلی سے اچھی کیا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس کس چیزی کمی ہے آپ تو لوگ کا جیمن سوپسٹ کرو ہم تو اپنے لوگ کی لاسے ہاتھوں میں اٹھاتے ہو جو تھک گئے ہیں اتر پردیش میں جس طرح کا دمان ونچت وردیش تو سنا دوستو آپ لوگوں نے چندر شکر آزاد کو اسی طرح سے بہت ساری آلوچنائیں سوچل میڈیا پر ہو رہی ہیں سوچ دن او ایسی صاحب بھی لگاتار یہ جو لاغو کیا جا رہا ہے یعنی ایک نیم بنا دیا یوپی پولیس نے آدیش دے دیا ویاپاریوں کو جو کہ مسلمان ہیں کہ اپنی نیم پلیٹ لگاؤ اپنے فل ٹھیلی وغیرہ اگر بیچتے ہیں کیونکہ وہاں سے کاورڈ یاترہ چلیں گے ان کو پتہ رہے گا وہ خرید کر کھائیں گے جو گہر مسلم ہوگا وہ اسی سے کھائیں گے اگر مسلمان ہوگا تو وہ اس سے نہیں کھائیں گے ایسا اس قانون کا یعنی اس آدیش کا مطلب ہے جو کہ یوپی پولیس نے آدیش جاری کیا ہے فلال اس کی کافی زیادہ آلوچنائیں کی جاری ہیں آپ کی کیا رہا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے نیچے کمینڈ بوکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں